جہادہ اذن للاسلام سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہ وآل صلی اللہ وآل محمد وآل محمد خدا وآل مطال تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی ہے سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جہاں پر بھی صاحبان ایمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے آپ سب مومنین و مومنات اپنی صحت و سلامتی کے لئے اور سب اہل ایمان کی حفاظت کے لئے بلند سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ وآل محمد وآل محمد ہماری اس نشست کا عنوان یہ ایک جہدی فلسطین کے عنوان سے ہے لیکن جو موضوع ہم نے اس نشست کے لئے انتخاب کیا وہ حماس اور حزب اللہ کے اقدامات اور ان کے عالمی اثرات البتہ اس موضوع میں اس لحاظ سے وسط ہے کہ اس وقت جو مقاومہ ہے وہ حماس اور حزب اللہ تک بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی وسط ہے اور خود یمنی ہوسی جو ہیں وہ بھی اس میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ مہم ترین رول حماس اور حزب اللہ کا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیل سے کروں گا آپ کی خدمت میں میں نے جو کلام انوان کے طور پر انتخاب کیا اس کو سرنام ہے کلام کے طور پر وہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ کا خطبہ ہے جس کو اس کچھ عرصے میں جس کا نام معروف ہے خطبہ فدق تو ویسے اس کو خطبہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کتابوں میں لکھا گیا کیونکہ اس کے آغاز میں اس کا سبب بیان یعنی سیدہ نے یہ جو خطبہ دیا اس کا جو سبب بنا وہ مسئلہ فدق تھا اس وجہ سے اس کے شروع میں سب محققین نے لکھا ہے کہ جس وقت سیدہ سلام اللہ علیہہ کو پتا چلا کے فدق کو غصب کر لیا گیا ہے تو سیدہ سلام اللہ علیہہ اس وقت آئی دربار خلافت میں اور وہاں پہ احتجاج کیا اور ایک تفصیلی خطبہ بیان کیا لیکن اس خطبے کے اندر پورا نظام دین بیان کیا سسٹم آف دین پورا تفصیل کے ساتھ فدق اس کا ایک موضوع ہے ایک انوان ہے اس کے اندر جس طرح آپ یہ صرف اس وجہ سے توضیح دیا رہا تھا کہ ذہنوں میں رہے جس طرح آپ دیکھیں یہ ہم سورہ بکرہ سورہ فیل پرانی جو تفسیر کی کتابیں ہیں مصر پہلے پانچ سو سال میں جو تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ان میں اس طرح سے آپ کو ملے گا کہ سورتن یز کرو فیہ بکرہ وہ سورت جس میں بکرہ کا تذکر ہے لہذا جب سورہ بکرہ کے اندر صرف گائیں کا تذکرہ تو نہیں اس کے اندر تو معارفی معارف ہے دریائے معارف ہیں سورہ بکرہ کے اندر لیکن نام اس کا کہا ہے بکرہ کیونکہ واقعہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی مناسبت سے اس وجہ سے جو پرانی کتابیں تھی تفسیر کی اس میں اسی طرح یز کرو فیہ فیل یز کرو فیہ نمل یعنی اس کے اندر نمل لے کر یہ نہیں ہے کہ چیونٹی اسی طرح خطبہ فدق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سارا فدق کا موضوع ڈسکس ہوا ہے یعنی اس میں ایک عنوان یہ ہے بکایاں اس میں معارف دین ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ احکام اس میں بیان کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے میں نے ایک جملہ جو انتخاب کیا کیونکہ ہمارا موضوع جہاد ہے وہ نیادی طور پر آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلامی جہاد کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے مقاومہ کے اوپر بات ہو رہی ہے جو ایک قوہ اسلامی وجود میں آ چکی اس وقت اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جہاد کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھول چکے تھے مسلمان اس حد تک کہ اس کو عملی طور پر تو بھولی چکے تھے تھیوریکلی بھی بعض اس کے مونکر اس وقت آپ کو ملیں گے بڑے بڑے علماء کہ جو اثناء کہتے ہیں کہ جہاد ہے ہی نہیں اس دور میں یعنی سب آیات منسوخ ہو گئی بڑے بڑے نام ہیں اب میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے یہ تھیوریز باقاعدہ پیش کی ہیں لیکن دکھ کی بات ہے اس کے برعکس یہ بھی ہوا کہ جہاد کے عنوان سے جالی گروہ بھی بہت سارے مسلمانوں میں وجود میں لائے گئے اور اس وجہ سے اس مقدس ترین چہرے کو انوان کو جہاد کو مسک کیا گیا آپ دیکھیں سیدہ صلی اللہ علیہ نے جہاں پہ احکام کے فلسفے کو بیان کیا ہے نچوڑ بیان کیا ہے مثلا نماز سو مقاصد ہو سکتے ہیں قرآن کریم میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقاصد بیان کیا وہ آپ دیکھیں کئی مقاصد ہیں نماز کے کئی مقاصد ہیں روزے کے ہم سنتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کئی مقاصد ہیں حاج کے کوئی ایک مقصد تو نہیں حاج کے مادی مقاصد بھی ہیں اقتصادی مقاصد بھی ہیں حاج کے جو ہے وہ عبادی مقاصد بھی ہیں اس کے اندر نورانیت ہے یہ ساری چیزیں ساتھ اقتصادیات بھی ڈسکس ہوئے لیکن نچوڑ ایک چیز سیدہ نے بیان کیا ہے اللہ تعالی نے حاج کس لیے رکھا ہے اصل مقصد کیا ہے اصل میں کس لیے حاج اصل میں نماز کس لیے مثلا نماز سیدہ نے فرمایا کبر کو ختم کرنے کے لیے کبر کبر کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے اکثر آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں تکبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اکڑ کے چلنا تکبر حق کو قبول نہ کرنا اس طرح اوپر ڈیٹیل میں موضوع میں اس کی طرف نہیں جاتا اسی طرح روزہ اللہ تعالی نے کس لیے رکھا تاکہ دیکھے تم میں سے خالص کون ہے مخلص بندے کا پتہ روزے سے چلتا ہے اب زکاة کس لیے رکھی اللہ تعالی نے تاکہ تمہیں پاک کرے یعنی مہم ترین عنوان جو زکاة کا اور خمس کا ہے وہ یہ اللہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے مال کو زیادہ کرے یہ اللہ کا ارادہ ہے آپ توجہ کریں جب سیدہ سلام اللہ جہاد کے موضوع پہ پہنچی فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ الْجِحَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَام بہت مہم بات ہے اللہ نے جو جہاد رکھا ہے وہ اسلام کی عزت کے لیے رکھا ہے یعنی میرے اور آپ کے لیے وہ نہیں ہے کیونکہ اسلام کی عزت لازمت ہے مسلمان کی عزت ہے اگر اسلام کی عزت نہیں ہے تو مسلمان کی عزت بھی نہیں ہے اگر مسلمان کی عزت نہیں ہے تو اسلام کی عزت نہیں ہے اگر اسلام کی عزت نہیں ہے تو مسلمان کی عزت نہیں یہ تو جڑے ہوں توجہ کر یہ ایک شخص فارس کہنے اخلاقی لحاظ سے بہت اچھا ہو نماز پڑھتا ہو کیبروس کے اندر نہ ہو روزے رکھتا ہو مالدار بھی ہو انفاق بھی کرتا ہو لیکن عزت والا نہ ہو جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں معاورہ آپ دیکھیں بعض خواتین رشتوں کے مسئلے میں معاورہ سا بولتی ہیں شاید شایان شاہ نے ممبر نہ ہو لیکن کہتے ہیں کہ مال تو برے ترین طبقے کا نام لے کے کہتے ہیں کہ مال تو ان کے پاس بھی ہے اصل چیز تو عزت ہوتی ہے شرف ہوتا ہے شرفت اصل چیز ہوتی ہے مال بھی اسی لیے آج کل لوگ سٹرگل اتنی کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں عزت ہو نام ہو وقار ہو لوگ اچھے طریقے سے ہمیں بلائیں ہمارا اترام کر الوطہ عزت کا مفہوم اس سے بڑھ گئے تو سیدہ نے آپ دیکھیں کہ عزت اسلام بیان کے کہ جہاد اگر جہاد نہیں ہوگا اسلام عزت والا نہیں ہوگا مسلمان عزت والا نہیں ہوگا پھر زلیل مسلمان ہوگا اگر مجاہد نہیں ہوگا جہاد کا کنسپٹ وہاں پہ نہیں پائے جائے گا اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آج عربوں کی حالت دیکھیں کس طرح زلیل ہوئے پڑے ہیں صرف مقاومت نہ ہونے کی وجہ سے بات حق نہ کرنے کی وجہ سے تو سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس جملے سے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جہاد کو بڑی امپورٹنس دی ہیں بہت زیادہ اہمیت ہے کاشف الغطہ جن کا میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی بہت بڑے فقی ہیں شیعہ کے اندر کاشف الغطہ آیت اللہ جوادی عاملی کے کتاب ہے آفاق اندیشہ ان کے جو باہر ممالک میں وہ گئے مختلف علماء کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں ساری تفصیل کے ساتھ ہے اس میں ایک جگہ پہ وہ انہوں نے ڈسکشن کی ہے جہاد کے موضوع وہاں پہ علامہ آیت اللہ کا کاشف الغطہ فرماتے ہیں کہ اسلام ہے ہی جہاد توجہ کریں بہت مہم چیز ہے فرماتے ہیں کہ اسلام ہے ہی جہاد اگر جہاد آپ اسلام سے نکال دیں کہا اسلام ختم ہو جاتا ہے جہاد کی ساری قسمیں آپ اس میں لے کے آ سکتے ہیں لیکن خود یہ دشمنان خدا کے مقابل میں آنا زلدت سے نکلنا عزت کا سفر کرنا وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے جن مسلمانوں نے بھی مجاہدت سے دوری اختیار کی وہ ہمیشہ زلیل ہوئے ہیں اور زلیل رہے ہیں اس کی بھی مثال آپ کو دے تو توجہ کریں گے بہت مہم یہاں پہ ایک چیز ہم نے سمجھ نہیں ہے توجہ کریں میرے لئے خود یہ بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع تھا اور میں نے اس کو پر بڑا سوچا آپ بھی سوچئے گا مثلا آج آج بھی ہم یہ چیز سوچتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں عمر بالمعروف کے مثلا سٹیپس ہم بیان کرتے ہیں اس میں یہ کہ ایک زبان سے دوسرے کو سمجھانا پہلا مرالہ دل میں برا برائی کو دل سے برا سمجھنا دوسرا مرالہ یہ ہے کہ برائی کو جو ہے وہ زبان سے رکنا تیسرا مرالہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اقدام سے رکنا ہے اب یہ آپ کی پاور کے اوپر ہے کہ آپ کہاں تک کون سا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاور میں طاقت سے رکنا تو آپ نے برائی کو طاقت سے رکنا ہے اب یہاں پہ ایک پھر انوان سب علماء نے ڈسکس کیا ہے توجہ کریے گا یہاں سے وہ حماس والا مسئلہ بالکل آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ اقدام کیوں کیا ہے یہ مسئلہ اس کے بنیاد میں جا کے ہم تھوڑا سے اس کو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں گہرائی سے کوئی بات گہرائی سے انسان سمجھے تو اس پر اعتقاد بنتا ہے انسان کا ایمان بنتا ہے آپ دیکھیں سب علماء ہمارے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ آپ زبان سے کسی کو کہیں گے تو آپ کی توہین ہو جائے گی تو آپ نے امرو المعروف وہاں پر نحیہ نلمون کر ساکت ہے مثلا میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے یا یہ حرام کام آپ نے کیوں اس طرح کر رہے ہیں ایک ایسا حرام کام جو عمومی ہو رہا ہے میں اس پر کسی کو روکتا ہوں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے تم کون ہوتے ہو یا توہین آمیز بات کرتا ہے سب علماء نے لکھا ہے اگر آپ کی توہین کا امکان ہو تو آپ وہاں پر نہیں ان المنکر آپ سے ساکت ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے ایک جگہ پر اقدام کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اقدام کیا تو اس کا مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا یا میری توہین ہو جائے گی یا وہ کچھ کر دے گا یہاں پہ بھی ساکت ہو جاتا ہے یہاں پہ پھر علماء نے جو مجاہد علماء ہیں انہوں نے ایک موضوع ڈسکس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے ہر جگہ تو پھر کیوں میسہ میں تمار کی زبان کٹی وہ بھی تقیہ کر لیتے ہیں پھر کیوں حجر بن ادائی اٹھے اور بولے جب لوگ سارے ان کو پتا تھا سو فیصد تھا میں نے قتل ہو جائے حضرت میسہ میں تمار کو سو فیصد تھا میں نے قتل ہو جائے جو کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے تو ان کو پتا تھا ابن زیاد کے خلاف جو سٹینڈ لے گا سو فیصد ہے اس نے قتل ہو جائے اب جو فیرون کے سامنے بول لے گا اس کو سو فیصد ہے اس نے قتل ہونا جس طرح آپ دیکھیں جب ساہروں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو انہوں نے سوچا ان کو پتا تھا کہ اب فیرون نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اس وجہ سے فیرون نے کہا کہ میں تمہاری ٹانگیں بھی کٹوں گا تمہارے ہاتھ بھی کٹوں گا الٹے من خلاف ان الٹے کٹوں گا یعنی ایک طرف سے ایک ہاتھ دوسری طرف سے دوسری ٹانگ تاکہ تمہیں زیادہ تکلیف ہے پھر تمہیں نخل کے ساتھ لٹکا ہوں گا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا تمہیں جو کرنے آپ کر لو اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا لَمُونَ كَلِبُونَ ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جائیں گے ہم نے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ یہ جتنی بڑی یہاں امام حسین علیہ السلام بہت سار بفق کے دین امام نے کیوں اقدام کیا جب جان کو خطر ہے اچھا چلیں اب امام کی بات آپ کر لیں خود جو ہے وہ حضرت علی اصر کی جان کو بھی خطر ہے بی بیوں کی جان کو بھی خطر ہے اس وجہ سے اہل فقہ جو ہیں وہ تو پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ بعض کہتے ہیں امام کی اپنی سرف ذمہ داری تھی بس ہماری نہیں ہے یہ یہ امام کے کام ہے یہ کئیوں نے جو اس ذمہ داریوں سے فرار کرتے ہیں تاؤد کے خلاف ظالم کے خلاف بولنے سے انہوں نے کئی تعویلیں نکال لی ہوئی ہیں جس طرح باز ہوتے ہیں نا تعویلوں کے ماہر ہر بات کی تعویل کرنا ہر بات سے ہیلا نکالنا شیطان اصلاً شیطان کا ایک کام ہی یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے وہ ہیلا سجاتا ہے مثلاً نے ایک کام آپ کو سمجھ لاکھ رہی ہے کہ یہ غلط ہے فطرت بتا رہی ہے آپ کو کہیں نہیں نہیں اس کی یہ یہ وجہ ہے میں جو کر رہا ہوں یہ یہ وجہ ہے اس کی آپ دیکھیں ہمارا نفس ہمارے سامنے کتنی چیزیں ہمیں سو فیضت پتہ ہوتی ہے بری ہے ہمارے سامنے سجا کے راک دیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا خود قیام اس کی آپ کیسے تفسیر اور تعویل کریں گے حضرت میسہ میں تم مار کی کیسے کریں گے حضرت حجر بن عدی کی کیسے کریں گے حضرت علیہ السلام ان کو کہہ دیتے بھائی جب تمہاری جان کا خطرہ ہوگا تو چپ کر جائیں گا بلکہ حضرت نے تو فرمایا کہ یہ تمہیں لٹکائے گا لیکن تم نے پھر بھی حق بات کر لی تو یہاں سے آیت اللہ مصبع یزدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بنیادی بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس موضوع پہ کام ہی نہیں کیا معذرت کے ساتھ علماء کی میں چھوٹا سا طالب علم میں یہ ان کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے علماء نے اس موضوع کو کھولا ہی نہیں اس پہ کام ہی نہیں کیا اس وقت سے لوگوں کو چھٹی دلا دی جس کنڈیچن میں بھی چلے جاؤ تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کہتا ہے ہمارے سے ساکت ہے جو مرضی ہو جائے ساکت ہے مذہب ختم ہو جائے دین ختم ہو جائے ہر چیز ختم ہو جائے ساکت ہے تکلیف ساکت ہے بولیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا بولیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا فرماتے ہیں ادھر پھر عمر بالمعروف نہین المنکر کا موضوع چلا جاتا ہے جہاد کے باب میں پہلے جو ہمارے قدیمی علماء تھے وہ باقاعدہ کتاب الجہاد میں ان موضوعات کو جا کے ڈسکس کرتے تھے یہ نہین المنکر سے اگلے سٹیپ میں آپ کی بات چلی جائے گی یعنی یہاں پہ نہین المنکر جہاد کے انوان سیٹر ہو گیا اور بعض کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو پھر بولنا ہی بولنا ہے ہر صورت میں چاہے آپ کی جان چلی جائے آپ کے خندان کی جان چلی جائے آپ کے علاقے کو نقصان ہو جائے آپ کی زمینوں کو نقصان ہو جائے جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے بعض جگہ پہ جا کے وہ سٹیپس اٹھا نہیں ہیں اور دین نے ان کو مشخص کیا لیکن ہمارے علماء نے اس کے پر کام نہیں کیا اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں یہ پاکستان میں میں نے کئی علماء کو سنا ہے اہل سنت کے انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ ہماس نے یہ غلط کام کیا اچھے خاصے بعض جن کا میں شخصیت کا بڑا معتقد تھا اور ان کو میں بڑے شوق سے سنتا تھا بعض مفقرین پاکستان میں ایسے ہیں اچھے علمی لوگ جن کو میں ڈیلی بحث پہ سنتا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا ان کے مثلا تحلیل اور تیزیہ جب میں نے سنا اس میں بھی آپ دیکھی گا یقین کریں اس میں ایک بہت بڑی وجہ تعصب مذہبی ہے مذہبی کیونکہ ایران ان کی پشت پنائی پہ آ جاتا ہے جب ایران آ جاتا ہے ادھر یہ پھر حماس کا اقدام بھی جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے یعنی وہ جو اسلام ہے اس کو کیا پیش کر رہے ہیں جرم یہ ہوتا ہے نا یہاں سے پتا چلتے ہیں یہ ہوتا ہے جو عالم بصیرت والا نہ ہو یا خدا نہ خاصتہ خائن ہو جائے یا لوگوں پہ اپنے بنانے کے چکر میں پڑ جائے یا تعصب کا شکار ہو جائے شیطان میں ایک جو چیز آئی تھی اسبیت تھی اسبیت تعصب تکبر بھی تھا حسد بھی تھا اسبیت بھی تھی اسبیت کی وہ کنڈیشن بان جاتی ہے وہ اس جن سے ہے میں اس جن سے ہوں وہ اس مذہب سے ہے میں اس مذہب سے بیج میں حق گم ہے حق کیا ہے بھائی شیعہ سننی چھوڑو حق دیکھو کیا ہے حق کس طرف ہے حق والی بات کون سے ہے آپ دیکھیں سات اکتوبر کو حماس ایک ایسا اقدام کرتے ہیں کہ سب نے مثلا ایران خود اللہ جنہی بات ہے رہبر معظم جیسی شخصیت جو ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لئے جھوٹی حسائی تو نہیں بولتے وہ کچھ حسی تو نہیں ہیں تو انقلابی لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس میں ہماری کوئی پشت بنائی نہیں تھی اس کام میں یعنی ہم نے ان کو نہیں کہا فلان ٹائم پہ تم نے سات اکتوبر میں یہ بڑا اٹیک کر دینا ہے سید اصر نصر اللہ حفظہ اللہ نے جن کا بیان پوری دنیا نے سنا ایک بیان جو بیچ میں جنگ کے دوران آیا اور دنیا میں ان خطابات میں سے تھا جو سب سے زیادہ سننے والے ہیں دنیا میں یعنی ایک وقت میں جس کو بہت زیادہ سنا جا رہا تھا انہوں نے بھی ابتدا بھی یہ بات کر دی انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارے ساتھ کوئی ان کی بات نہیں ہوئی تھی یعنی خالصتاً ہماس نے اس کام کو انڈر گراؤنڈ کیا حتیٰ آپ نے اتحادیوں سے بھی چھپکے کیا کسی کو نہیں بتایا اور یہ ان کی یہ کامیابی ہوتی ہے آپ دیکھیں بعض وقت آپ نے جب بڑے کام کرنے ان کو اس طریقے سے انجام دیں کہ آپ سے قریب ترین لوگ بھی ان کو بھی پتا نہ چلے کیونکہ آپ نے وہ کام کرنا ہے آپ کے ذمہ ہے وہ کام اصل میں تو اب آپ دیکھیں یہ میدان میں اترتے ہیں اور اس طریقے سے اترتے ہیں کہ اس کو ہم کبھی تصور کریں آپ دیکھیں دنیا ہے آپ ڈیلی میڈیا میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں حالات ہمارے سامنے ہیں آج ٹیکنولوجی کتنی بڑھ چکی ہے کتنی معلومات دقیق ہیں آپ کی ہر کال ریکارڈ ہو رہی ہے ہر کال آپ کی ہر بات جو ہے وہ دشمن بھی سن سکتا ہے آپ کی ہر حرکت سے وہ آشنا ہو سکتا ہے آپ کا سارا ڈیٹا ادھر جا رہے ہیں یعنی آج آپ دیکھیں کہ آج انسان یعنی جب سمجھ رہتے ہیں میں بہت محفوظ ہوں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے اس کا خصون ہے ڈیٹا ترہی ہے اس کی چیزیں کیونکہ ساری انہیں کی ہیں ان کے پاس ہر چیزیں ہیں اسرائیل کی کمپنیز ہیں یا یہودیوں کی کمپنیز ہیں ان کے چینلز ہیں ان کے جسوسی آلہ جات خصوصاً اس میں تو اسرائیل سپیشلسٹ ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی جسوسی آلہ جات بکتے ہیں وہ ہیں ہی سارے اسرائیل کے اتنا سپیشلسٹ ہے اسرائیل اس کام میں اس کی مہارت ہی اس شعبے میں ہیں فعظ بندے ہوتے ہیں نا ٹو کے سپیشلسٹ ان کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو وہ باتیں بتا دیں گے جو کسی کو بھی پتا نہیں ہوں گی یہ سپیشلائزیشن ہوتی ہے یا مثلا ایک مہارت ہوتی ہے انسان کی زہانت ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ یہودی جو ہیں کیونکہ یہودیوں کی یہودیوں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز جو یہودیوں کی آپ کو پوری تاریخ میں ملے گی کہ یہ مختلف چہرے اپناتے ہیں اور اس سے کسی بھی گروہ میں انٹر ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں یہ یہودیت کا لبادہ اتار کے ہو سکتا ہے قرآن میں سپیشلائزیشن کر رہا ہے یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ایک یہودی اور آپ کے سامنے مسلمان ہوا کتنے لوگ آپ کو ایسے تحقیق آپ کریں یہ گوگل پہ ہی آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا یہ کن کے ہیں ہو سکتا ہے باپ بھی مسلمان ہوا کہ بیٹا اس کا ہو اس کام میں لگا ہوا جس طرح کہتے ہیں نا عراق میں معروف تھا عراق کے اندر یہ معروف تھا کہ گھر میں ہی باپ بیٹے کو بات نہیں بتاتا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صداہم گروپ کا ہو یعنی اس طریقے سے ان کی نیٹ ورکنگ تھی جو جاسوسی میں اتنی جن کی شورت ہو آپ دیکھیں کہ ہماس نے اس کام کو صرف چھپا کے رکھا کیونکہ آپ کو پتہ یہ چیزیں باہر پتہ چل جائیں تو دشمن تو چو کرنا ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم یہ کام ہونا ہے تو پہلی سب صفائیہ کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے یہ بات باہر نہیں نکلنے تھی یہ خود ایک صاحبان ایمان کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اور ایک موضوع ہے جو احل البیت نے بیان کی ہے جو ہمارے ہم وہ بھی بیان نہیں ہوتا کہ احل البیت نے فرمایا ہے بہت سارے مقامات پہ کہ خدا لانت کرے ان کو جو ہمارے اسرار کو بیان کرتے ہیں یہ اس زمانے میں خاص طور پہ تھا آج یہ کہاں پہ آ جاتی ہے بات ولی فقی کے صاحب میں جو چل رہے ہیں جو ولایت فقی کے مطلب انڈر اور نظام میں ہیں یہ ان کے لیے آ جاتی ہے بات امام زمانہ علیہ السلام کی تو غیبت ہے آئیمہ کے زمانے میں بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی تھی ڈسکس جو ہوتی تھی وہ آئیمہ جب دیکھتے تھے بعض ادھر ادھر جا کے کر دیتے ہیں سیکرٹ بعض جو آزر جا کے کر دیتے ہیں آئیمہ نے فرمایا کہ خدا لانت کرے جو ہمارے اسرار کو باہر بیان کرتے ہیں آپ چھٹے امام کے اگر صرف زندگی دیکھیں امام نے انڈر گراؤنڈ تشکیلات بنائی تھی ٹوٹل انڈر گراؤنڈ کام تھا ہر علاقے میں انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں یہی خود ایک موجزہ نمہ چیز ہے کہ ایک ملک جس کی شورتی جاسوسی میں ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور ان کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہو گیا ان کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ایک بڑی تعداد کو اٹھا کے لے گئے ان کی وہ ادھر بارڈر پہ فوجی کہاں تھے ان کے وہ میزائل کہاں گئے ان کا وہ جو سسٹم تھا وہ سارا کدھر گیا وہ سارا اچھا بہانے پھر انہوں نے بنانا شروع کیے انہوں نے کہا کہ بہانے یہ بنانا شروع کیے کہ یہ کہیں انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ خود کروایا ہے انہوں نے اسرائیل نے خود کروایا ہے یہ صرف اس وجہ سے ایک ٹیکس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ ذلت تھی ان کے لئے وہ بیچتے ہیں اپنے ڈیفینس کو دنیا میں مختلف چیزیں میں نے آپ کی خدمت کیا مارکیٹ معیشت اس جنگ میں یہ جنگ جو ہے اس میں معیشت ایک بہت بڑا موضوع ہے بہت بڑا موضوع معاش اسرائیل کا معاش آپ دیکھیں کہاں کہاں پہ ہے جو اتنی وہ دنیا کی بڑی پاور ہیں تو کس چیز میں ان کی معاش ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا یہ خود معاش کا بہت بڑا ذریعہ ہے پوری دنیا کا ڈیٹا ان کے پاس ہے ڈیٹا ٹیکنولوجی آئی ٹی میں جو آتی ہے یہ سارا ان کے پاس ہے یہ خود پیسہ ہے آپ دیکھیں جاسوسی کے آلاجات پوری دنیا میں ان کے چلتے ہیں ڈیفینس کی وہ طاقت بتا کے لوگوں کو کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ چڑیا بھی نہیں آسکتی اس پہ انہوں نے انڈیا جیسے ملک کو اور ان کو اپنے مطلب قریب اتحادی بنایا اور ان سے انڈیا ایک بہت بڑا اتحادی ہے اسرائیل کا صرف اس وجہ سے ان سے ڈیفینس میں وہ ہلپ لیتے ہیں وہ تو وہ تو سارے اس وجہ سے آپ دیکھیں انڈیا کے آپ اخبار اگر جو پچھلے عرصے میں نیوز ان کی تھی وہ یہی وہ پھر پھر وہ بات کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ بات ہوتی نہیں ہے میڈیا میں آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گی یہ بات وہاں پہ میڈیا میں اینڈیا کے میڈیا جتنے چینلزیں وہ کہیں گے اور ناکام ہو گیا اسرائیل کا اتنا معروف ڈیفینس سسٹم جس کے اتنی بڑی قیمت تھی سارے ملکوں کو خوش کیا ہوا تھا ہم سے لے لو پھر تمہیں کچھ نہیں ہو وہ تو ساری مارکیٹی خراب ہو گئے ایک بندے کی ایک سودہ ہی بندے کا خراب ہو جائے یہ تھوڑا اس کا نقصان ہے تو ایک آپ دیکھیں خود اس کے اوپر تیزیہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ خود حزباللہ نے جو ہماس نے اٹیک کیا ساتھ اکتوبر کو اور پھر ان کے لوگوں کو فوجیوں کو لے کے پکڑ کے لے گئے جنرلز کو پکڑ کے لے گئے بڑی بڑی پوسٹ کے لوگ جو ان کے تھے ان کو پکڑ کے لے گئے اور وہ بھی ان کی ایک ٹیکنیک تھی آپ دیکھیں ابھی جو ایک جنگ بندی کا محول بنا اور بیچ میں ایک ہوتا ہے پلین ریسٹ کرنا اور پلین وہ اسی موضوع پہ ہو گیا یہ ایک جرغمال جو کیا ہوئے ہیں ان میں سے آپ لے لیں اب یہاں پہ ایک چیز بڑی مہم ہے آپ کی خدمت میں یہودیوں کی پھر یہودیوں کی طرف آتے ہیں یہ میں کیونکہ اس موضوع کو اس وقت سے ڈسکس کرتا تاکہ ہمیں پتا چلے آپ دیکھیں یہودی جو ہیں سورہ جمعہ میں آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں اور قرآن میں کئی جگہ پہ ہے اور سورہ بکرہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے جہاں ابتدا میں آپ کی خدمت میں میں نے پہلے بھی ارز کی ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد جو سونے کا موڑ بنا رہے ہیں ان کے جاگنے کے لیے ایک سلوات پڑھیں سورہ بکرہ کے آغاز میں منافقین کے تذکرے کے بعد تقریباً اسی آیات ہیں اسی سے سو کے قریب آیات ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں اسرائیلی آپ کہہ لیں قرآن کے نظرے کے اسرائیلی اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو اس موضوع کو الگ نکالیں اسرائیلیوں کے عقیدے اسرائیلیوں کے عمل بنی اسرائیلی ایک ان کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی توجہ کریں کہ بہت مہم چیز میں آپ کی خدمت عرض کرنے لگو اس کے کچھ تورات سے آپ کو شواہد میں اشارہ بیان کرتو ان کے اندر ایک جو چیز بیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا وہ یہ کہ یہ موت سے باگتے ہیں موت سے باگتے ہیں اور قرآن کریم قرآن کریم نے کس طریقے سے آیت بیان کی تم کبھی موت کی تمانہ نہیں کروکے یہ اللہ یہودیوں کی کنڈیشن بتا رہے ہیں یہودیوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ موت سے بھاگتے ہیں سویس اللہ تعالیٰ کو سورہ بکرہ میں بیان فرماتا ہے جہاں تک وہ یاد ہے ابتدا میں انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر کوئی چاہتا ہے ہزار ہزار سال جینے کا یہ ہر کوئی کیا جاتا ہے ہم ہزار ہزار سال جینے ہیں موت نہ ہے موت سے بھاگتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں ایک ہم یعنی ایک پانچ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دے دو ہمارا اسرائیلی کہتے ہیں ہمارا ایک دے دو ادھر سے پانچ سو لے گا کیوں وہ ایک موت اس وجہ سے آپ دیکھیں ان کے ابھی ان دنوں میں جو اسرائیلیوں کے جو ان کی فوج ہے اس کے جو آپ تصویریں دیکھیں کہ ان کے بہت سارے سولڈرز رو رہے ہیں ڈرتے ہیں موت سے اور دوسری طرف آپ دیکھیں چار سال کا بچہ ہے وہ جو رو رو